موسیقی 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 نوی آن تم بھی اس کی طرح میری خدمت کرو گے اسمان موسیقی اور تم مجھے چنگیز خان کی طرح انام دوگے ہاں موسیقی تم تیار یہاں شروع کر دو اس دلوار سے میں تمہیں اپنی سپائیوں کے حاکمیت دے رہا ہوں اگر تم حاکمیت دے رہے ہو مجھے تو پھر تو پھر جاننا چاہتا ہوں دوست کون ہے تمہارا دشمن کون ہے تمہارا غزن خان کی حملے سے تم نہیں ڈرتے بتاؤ مجھے اگر میں اکیلا ہوتا تب بھی نہ ڈرتا لیکن میں اکیلا نہیں ہوں میرا ایک بھائی ہے تالائی وہ اسی طرح کام کر رہا ہے جیسے میں اس کی سرزمین میں ہوں وہ سپاہی تیار کر رہا ہے وہ مددکار جمع کر رہا ہے وہ منگول اور ترکوں کو ہمارے ساتھ شامل کر رہا ہے یعنی تم یہاں اور وہاں وہ پھر تو غزن خان مشکل میں ہے بلکل لیکن صرف وہ نہیں ہر کوئی جو ہمارے خلاف گھڑے ہونے کی ہمت کرتا ہے وہ مصیبت میں پڑتا ہے اور ہاں ہم مصیبت بنیں گے عثمان مگر تمہارے منصوبے میں کچھ کمی ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے بتاؤ تم نے آج تک جو کہا سب سچ ثابت ہوا تم بات کرتے ہو ریاست کی سپاہی چاہی ہوں گے اس کے لئے وہ تو کافی ہیں تمہارے پاس مددگار چاہیے ہوں گے تلواروں کی ضرورت ہیں کاروان تمہارے لئے تلواریں لے کر آتے ہیں اور سونا بھی مناسب مقدار میں تمہیں مل رہا ہے کس چیز کی کمی ہے کمی ایک ہی ہے ایک ایسی کمی جو ہر چیز کو تمہارے لئے جائز کر دے گی تمہارا تمہارا تعلق ریاستی خاندان سے نہیں ہے صرف ایک تمغہ ایک دلوار یا چنگیز خان کا ایک جھنڈا کافی نہیں ہے آخر لوگ تمہاری پیروی کیوں کریں گے تم میری طبقات سے پڑھ کر ہو اسمان ہمارے پاس وہ بھی ہے اسمان اور وہ بہت بڑی چیز ہے جو نہ صرف منگولوں کے لئے بلکہ پورے جہاں کو میرے دعوے کرنے والی مہور موجود ہے تم جانتے ہو کہ وہ مہور چنگیز خان کی مہور ہے اور وہ مہور میرے ہاتھوں میں ہے وہ مہور میرے بھائی دالائی کے پاس ہے اس مہور کے ساتھ میں جو بھی خط لکھوں گا فرمان کے طور پر مانا جائے گا وہ سب کے سب منگول تمام سرداران میرے پرچم کے نیچے اکھٹے ہوں گے میں جو ریاست بنا رہا ہوں اس میں ایک چیز کی کمی ہے اور وہ کمی مہور نہیں مہر کماندار ہے اسمان جب تک تمہاری تلوار میرے ماتحد ہے کوئی میرے راستے میں کھڑا نہیں ہو سکے گا ہر کوئی لوگ ہمارے سامنے آکے چھکے گا میں نے صحیح کہا نا اسمان جو نہیں چھکے گا ٹھوٹے گا جو سر چھکتا نہیں وہ کٹ جاتا ہے میری تلوار تمہارے ماتحد ہے ہرگیس فکر مت کرو اس کی میں عظیب ترک ہو جاؤں گا اور میں تمہیں عظیب ترک بناوں گا اے شکریہ اگر اجازت ہو تو میں آرام کرنے چاہوں گا ہاں کیوں نہیں کماندار اسمان کر سکتے ہو آرام آپ کے نقصان پر افسوس ہے مجھے آپ کا غم تازہ ہے جانتی ہوں لیکن آپ یہ جانتی ہے نا کہ میں آپ سے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو آپ میرے پاس آ سکتی ہیں آباد رہے والدہ سلطان لیکن اب مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں رہی اس کا کیا مطلب ہوا بہنگ خاتون کیا ہم پہلے کی طرح اکھٹے نہیں ہیں اب ہمیں پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے میرے سردار جا چکے ہیں والدہ سلطان اس نائمان کی وجہ سے میرے سردار جا چکے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں اس دکھ کو اوکتام صاحب ایک بہادر انسان تھے ان کا انتقام ضرور لیا جائے گا مجھے کوئی شک نہیں ان کا انتقام ضرور لیا جائے گا لیکن یہ میرا خاندان ہے جو ہمیشہ تکلیف اٹھاتا ہے اولوف تو مر گیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے بعد بہتر محسوس کر سکوں میرا سردار چلا گیا اب مجھے کسی پر بھی اعتبار نہیں رہا آپ تسلی رکھئے یہ درد ختم ہو جائے گا یہ درد کبھی ختم نہیں ہوگا والدہ سلطان اور اگر نائمان کی جان بھی چلی گئی تو درد تھوڑا کم تو ہو سکتا ہے ختم نہیں ہو سکتا یہ درد اس دنیا سے جانے تک ساتھ رہے گا والدہ سلطان ہمیشہ ساتھ رہے گا یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ نائمان کا سر کاٹنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی لیکن اس سے پہلے ہمیں مزید طاقت کی ضرورت ہے بہنگے خاتون کون بیٹھے گا اب اس عودے پر میرا بیٹا آکتے مور اس عودے پر بیٹھے گا ٹی 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 یار جہر کھتاload اب کیا سوچ رہے ہیں چلیں شورپا پیئے بھوک نہیں ہے آپ کو دوبارہ پیروں پر کھڑا ہونا ہے یا نہیں میں نہیں پیوں گا آلکن خاتون میں نہیں پیوں گا نہیں پیتے تو نہیں پیئے تم نے آلکن خاتون کا دل توڑ دیا ہے لیکن تمہارا دل زیادہ دکھرا ہے نا چیر گوتا ہے کمرا لبدال تم اس طرح کیوں بھاگ رہے ہو بتاؤ مجھے امتحان سے آپ جانتے ہیں کمرا لبدال کہ میں کسی سے بھاگ رہا ہوں میں ڈرتا ہوں میں تو بارہ امتحان پڑھنے سے ڈرتا ہوں تم جس سے خوف زدہ ہو اس سے بھاگ نہیں سکتے خاص طور پر امتحانوں سے نہیں کیا کرنا چاہیے مجھے وہی جو تم ہمیشہ کرتے رہتے ہو اپنے دل کی بات سنو موت برحق ہے لیکن تمہاری جان بج گئی تم اس طرح زندگی سے نہیں بھاگ سکتے تم ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ ہوگی زندگی بہت مختصر ہے دلوں کو توڑنے کے لیے تو بہت مختصر ہے شکریہ تو وہ لوگ تاشکیسن میں ہیں یہ حملے کے لیے موضوع نہیں ہے کتنی تعداد ہے پچاس کو شمار کیا اور وہاں دس پچے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے سپاہیں وہاں نہیں پہنچے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ضرور کوئی گڑ بڑ ہے اس لیے ہم صبح کے وقت حملہ کریں گے ملہون ہم نے سپاہیوں کو حویلی بیج دیا ہے ہم یہاں صرف پندرہ ہیں ہم ایسا کیسے کریں گے بتائیں اللہ کی مدد سے عثمان دشمن کے ٹھکانے میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اللہ کی مدد سے کامیابی ملے گی آپ تیمور عثمان صاحب کی طرف سے کوئی خبر ہے کیا آپ کو کچھ اور چاہیے عثمان صاحب نہیں بہت شکریہ جنگیز خان کی مہور وہ مہور ہمارے پاس ہے میرے بھائی تعلائی کے پاس ہے وہ مہور اس مہور والا ہر غد حکم کے طور پر قبول کیا جائے گا تمام منگول سردار اور خان میرے پر جمدلے متحد ہو جائیں گے تم ریاست کے قیام کے خواب میں ہی ٹوک جاؤ گے اگر تو مہور نہ ہوئی تو جو ریاست قائم کروگے تمہاری قبر ہوگی اور وہ اس لیے تاکہ میری قائم کرتا ریاست درنگ کی کر سکے اس سے حساب دینا پڑھے گا اس سے حساب دینا پڑھے گا اسے septem پیجے منٹکہ رکو چلو چل کر پتہ لگاتے ہیں تم دونوں اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو مجھے ادھر آو ذرا آجا 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 کماندار نائمان کماندار نائمان کماندار نایمان کے لئے خبر لایا میرا سونا کہاں ہے مجھے نظر نہیں آرہا میں تمہارے لئے سونے سے زیادہ قیمتی چیز لایا ہوں کماندار نایمان وہ کیا ہے عثمان صاحب عثمان کے بارے میں کیا غداری کا منصوبہ بنا رہا ہے وہ معلومات حاصل کرنے کے لئے آپ کے قریب ہیں وہ اب بھی آپ کا سر چاہتا ہے عثمان جانتے ہونا کہ میں یہاں کیوں ہوں ایسے ہی ہے نا کفار کی آگ بجانے کے لئے چلو چلو اسمان کو ڈھونڈو اسمان کہاں گیا اسے ڈھونڈو جلدی اسمان کو پکڑو پکڑو اسے وہ کہاں ہے اسے پرار نہیں ہو رہے دینا جلدی کرو جلدی کرو ڈھونڈو اسے مراہ famille اسمان پرار ہو گیا ہے وہ پہاک گیا ہے اسے دونے اسمان طورہ اماد یا مجبب اسمان موسیقی 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 دے دے گا لشکر تالے کی حفاظت کر رہا ہے اس مہر کی مجھے بہت ضرورت تھی اس مہر کے ساتھ صدران کو خدود لگنے والا تھا تمام لشکر متحد ہو جائیں گے اور دشمن کو نصف تو نابوت کر دیں گے عثمان یہ جانتا ہے وہ میری جگہ لینے کی کوشش کرے گا سب لوگ جاؤ اور اس سے جھنڈو عثمان کبھی مشرق کی طرف نہیں جائے گا کماندار آپ کا کیا خیار ہے میری باتا کیا دا اب میبنا باتا پورا کروں گا موسیقی 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 موسیقی